محرم الحرام میں بھی بہت سے خودساختہ کم کیے جاتے ہیں ایجادات کیسی ہیں جیسے محرم الحرام میں سوق منایا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سوق تین دن کا ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھئے تو چار ماہ اور دس دن بیوہ عورت کی عدت ہے وہ اتنا سوق منا سکتی کوئی سوق صدیوں پر محیط نہیں ہو سکتا بڑی عجیب بات ہے جس وقت ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو اس سال کے شروع میں ہی سوق منایا جاتا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے یہ کوئی اور بات ہے کہیں سے شیطانی غوا کا شکار ہوا ہے اس کا سبب کوئی اور بنا ہے تو جب محرم کو سوق کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے تو محرم میں پھر زینت کو ترک کیا جاتا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ازواج متحراب زینت ترک کرتی تھی کیا صحابیات صحابے کرام زینت ترک کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے تو زینت کو ترک کرنا محرم میں شادیاں نہ کرنا یہ خود ساختہ دین ہے آپ دیکھیں محرم میں تمام شادی حال جو ہیں سب خالی ہو جاتے ہیں تو زینت کو ترک کرنا بیدت ہے اظہار غم کے لئے امدہ لباس چھوڑ دینا شرم درست نہیں ننگے سر ننگے پاؤں اور ننگے بدن رہنا جاہلیت کی رسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر لوگوں نے چادرے لی اس کے بعد کبھی کوئی ایسی رسم نہیں کی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار چار سو پچاسی نمبر پر دوسری بیدہ تھا مرسیہ خانی آپ دیکھیں ہمارے چینلز پر ساری سکیم بدل جاتی ہے جب محرم آتا ہے ابن ابی عفیٰ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسیہ خانی سے منع فرمائے جس سے آپ نے حکمن روکا ہے اس کو کرنا کیسے باعث سواب ہو سکتا ہے کیسے پکڑ کا باعث نہیں ہوگا یہ ابن ماجہ کی ایک ہزار پانچ سو بانوے نمبر روایت ہے محرم جب شروع ہوتا ہے مرسیہ خانی کی مجالس شروع ہوجاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں نوحہ اور ماتم اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماتم کرے اپنے رخصار اور مو پیٹے گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے وہ ہم میں سے نہیں بخاری کی ایک ہزار دو سو ستانوے نمبر روایت ہے اپنے والد کی وفات پر بھی نوحہ نہیں کر سکتے اپنے بیٹے کی وفات پر بھی نہیں کر سکتے شوہر کی وفات پر بھی کوئی بال نوچے گریبان پھاڑے تو یہ جاہلیت کی رسوم میں سے ہے چوتھی بیدہ تازیہ ہے محرم الحرام میں شہادت حسین کا اندوحناک واقعہ پیش آیا یہ سب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کسی کی وفات پر تین دن تازیت کرنا جائز ہے اس میں بھی نہ رونا ہے نہ پیٹنا ہے نہ چیخنا چلانا ہے نہ اپنا گریبان پھاڑنا ہے نہ بال نوچنا ہے نہ سینہ کوبی کرنی ہے تو محرم الحرام میں یہ سارے کام کرنا یا کسی اور وقت میں تین دن سے زیادہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور تین دنوں میں بھی یہ عمر نہیں ہو سکتے محرم الحرام میں تازیہ روزہ حسین کی نقل کو کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں تازیہ نکل آیا بانس اور لکڑی کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے کاغذ ابرک اور کپڑے وغیرہ چڑھا کر اسے تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک قبر ہوتی ہے جس پر چادر چڑھائی جاتی ہے اس کے اوپر گمبت ہوتا ہے جس پر نظر و نیاز کا سلسلہ جاری رہتا ہے مرد اور عورتیں اس کے پاس تازیمن کھڑے ہوتے ہیں جھک کر سلام کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور مرادیں مانگتے ہیں وہیں پہ بہت ساری نظریں پوری کی جاتی ہیں یا نظر مانی جاتی ہیں منتیں مانی جاتی ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں دسویں محرم کو اسے گلیوں بازاروں میں پھرائے جاتا ہے پھر اسے دفن کر دیا جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تبرکن اسے گھر میں رکھ لیں درست نہیں ہے کیونکہ وہاں کوئی زیارت نہیں ہوتی جس کے لیے لوگ جائیں لکڑیاں باز کپڑے ابرک کاغذ زیارت کے لائق نہیں پھینک دیے جانے کے لائق ہیں رب العزت نے فرمائے سورہ صافات کی آیت نمبر نائنٹی فائیو اور نائنٹی سیکس ہے اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو ہاتھ سے تراشتے ہو سجدہ عبادت نہیں ہے دعا عبادت نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا دعا ہوا لعبادہ دعا ہی تو عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں کسی اور سے نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر رکھا ہے مردار کو خون کو سور کے گوشت کو اور اس چیز کو جسے اللہ کے ماں سوا پکارا جائے اللہ کے ماں سوا نہ کسی کے لیے جانور قربان ہو سکتا ہے نہ غیر اللہ کے لیے کھانے بنائے جا سکتے ہیں ہماری یہاں بہت عقیدت محبت اور احترام کے ساتھ حلیم بنائی جاتی ہے اور حلیم بانٹی جاتی ہے کہ دسویں محرم کا تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا نہ ایسا کام کرنا باعث سواب ہو سکتا ہے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنے سے جوڑ لے پانچویں بڑی بیدت ہے سیدنا حسین علیہ السلام کے نام سے سبیلیں لگانا محرم کی سبیلیں کم نہیں جانتا لگائی جاتی ہیں محرم کی سبیلوں سے لوگ جب کچھ پیتے ہیں تو پلانے والے سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں عجر ملے گا کربلا کے میدان میں تین دن تک بھوک پیاس برداشت کر کے شہادت کا رتبہ پانے والوں کی یاد میں تھنڈے مشروبات پی اور پلائیں جاتے ہیں اور منوں کے حساب سے کھانے تقسیم کیے جاتے ہیں اور شربت پلانے والے کھانے کھلانے والے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان نوقات کو دیکھئے جن نوقات میں لوگ بڑی محبت اور احترام کے ساتھ ان سالے امور میں مصروف ہوتے ہیں کس کو نماز کا ہوش رہتا کیا قدر مشترک ہے بھوک پیاس اور سبیلوں اور کھانوں میں بھوک پیاس برداشت کی گئی یقیناً یہ بڑا اندھوہناک واقعہ تھا ہم سب سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے محبت رکھتے ہیں نماز رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا یقیناً ان سارے واقعات سے دل کٹتا ہے یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ ہے لیکن اس واقعے سے بھی دن نہیں بدلے گا محرم الحرام کا مہینہ ہے سید عمر اسی مہینے میں شہید ہوئے اس مہینے میں شہادت پانے والوں کی ایک طویل فیرست ہے اگر جانے والوں کے عزاز میں اسی طرح مہینے اور دن مقرر کیے جائیں تو سال کا کوئی دن خالی نہیں ہوگا تو خوشی کس دن آئے گی سال کے شروع میں ہی ایسی تقاریب منقد کر کے پوری دنیا پر ہم کیا تاثر کیسا تاثر دے رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے تو ہم سینہ کو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کرے تو ہم سوگ مناتے ہیں ری پروگرام کرنے کی ضرورت ہے اپنے برینز کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے محرم الحرام میں کیے جانے والے وہ امور جو بیدت پر مبنی ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے ان میں سے ایک رسول اللہ کے صاحب اور آپ کی ازواج وہ گالیاں دینا بھی ہے اور صحیح معنوں میں یہ سارے عامال ہوتے ہیں مرسیہ خانی کی مجالس میں صحابہ کرام کی حجب ہوتی ہے تحقیر ہوتی ہے اور ازواج متحرات کو گالیاں دی جاتی ہیں علامہ نوی شعر مسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ فرشت اور سب انسانوں کی لانت ہے ساتھاں وہ امر جو بیدت پر مبنی ہے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں نظر کو پورا مت کرو ایسی نظر کو توڑ دینا ہی درست ہے مسلم کی چار ازار دو سو پینتالیس نمبر روایت ہے آشورہ کے دن سیدنا حسین علیہ السلام کے نام پر کھانے چڑھائے جاتے ہیں تقسیم کیے جاتے ہیں لوگ نظر مانتے ہیں میرا فلان کام پورا ہو گیا تو سیدنا حسین کے نام پر میں فلا کھانا کھلاؤں گا یا سبیل لگاؤں گا یہ تمام کام ناجائز اور حرام ہے موسیقی موسیقی